حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم پہلی قوموں کی قدم در قدم پیروی کروگے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسوگے صحابہ نے ارد کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہود و نصارہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور کون صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے مطلب جو پچھلی قومیں گناہ کر کے گئی ہیں ان سب گناہوں میں ہماری امت کے لوگ مبتلا ہونے ہیں بلہ سارے تو نہیں ضرور وہ گناہ سارے کے ساری امت میں کوئی نہ کوئی ضرور کرے ایک بار یہ بھی فرمایا تھا اس لیے ملتی جلتی حدیث ہے کہ جیسے ایک جلتی دوسری جلتی کے متشابہ ہوتی ہے اس طرح سے تم دوسروں کے گناہ کرو گے جس طرح سے وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت بھی ان تمام مرائیوں میں مبتلا ہوگی جن میں بنی اسرائیل ہوئے تھے یہاں تک کہ اگر ان میں سے اپنی ماں سے بدکاری کا مرتقب کوئی ہوا تھا تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے تھے میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور شوائے ایک جماعت کے سب کے سب دوزق میں جائیں گے صحابہ نے ارس کیا وہ جماعت کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میری اور میری صحابہ کی طریفے پر ہوں گے جام ترمیزی حدیث ہے ست حدیث ہے کہاں ہم جن جنہ لیے بیٹھیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی ہم دوزق میں جا کے پھر نکلے آئیں گے یہاں نبی کہہ رہا ہے کہ بہت تہتر فرقوں میں ایک جنت میں جائے گا باقی سب دوزق میں صحیح حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مثال یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کام کرنے کے لیے چند مزدور رکھے اور کہہ دیا کہ جو لوگ دوپہر تک کام کریں گے ان کو ایک خیرات مزدوری ملے گی اور یہ سن کر اور یہودیوں نے ایک ایک خیرات مزدوری پر کام کیا اور عیسائیوں نے یہودیوں کے بعد اثر تک ایک ایک خیرات لے کر کام کیا آخر میں تم لوگ دو دو خیرات مزدوری پر اثر سے مغرب تک کام کرنے لگے یہ دیکھ کر یہودیوں اور عیسائی ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمارا کام تو زیادہ ہے اور مزدوری کم ہے اور وہ شخص کہنے لگا کیا میں نے تمہارا حق کچھ کم کیا یہودی اور عیسائی کہنے لگے کم تو نہیں کیا وہ شخص بولا پس تو یہ میری عنایت ہے جس شخص کو چاہتا ہوں دیتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے میرے خیال میں اس حدیث کی وضاحت کی ضرورت ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ہے یہ مثال اللہ نے ایک انسان کی دی ہے ہے خود معاملہ اللہ کا اپنا اس نے بتایا ہے کہ لوگوں نے جتنی محنت کی یہود اور نصارہ میں انہیں ان کی محنت کی حساب سے میں عجر دوں گا لیکن اس عمت کو اللہ رب العزت کم محنت میں زیادہ عجر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو یا اس عمت کی جو آخری عمت ہے اس کی فضیلت ہو اس کی وجہ سے کہ وہ یہ کم محنت بھی کرے گی تو اسے عجر زیادہ ملے گا اور اسے اللہ نے اپنی طرف موڑا ہے یہ میری عنایت ہے میری اپنی مرضی ہے مطلب اگر بھٹے پر ایٹے بن رہی ہیں تو ایٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ سوال جواب کر سکے کہ مجھے لیٹرین میں کیوں لگایا یا فل دوسری کو مسجد میں کیوں لگایا کون سی ہیٹ مسجد میں لگی کون سی ہیٹ جو ہے وہ لیٹرین میں لگی کچھ نہیں پتا یہاں اللہ رب العزت نے وہی مثال دیا ہے کہ کم محنت میں زیادہ دوں کسی کو مزدور ہی ہے زیادہ محنت میں کم مزدور دوں میری عنایت ہے میری رحمت ہے میری برکت ہے کوئی محنت سے سوال نہیں کر سکتا اس بارے میں تو قیامت میں اگر ہم تھوڑی محنت بھی کر کے چلے جائیں تو انشاءاللہ ہماری بخشش لازم ہے لیکن اگر بالکل ہی محنت کیے بغیر چلے گئے تو نبی نے اپنے خاندان والوں کو یہ بات کہی کہ سنو اے میرے خاندان والوں اے تنہوں قریش کے لوگ یا اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں عمال لے کے پیش ہوں اور تم بنا عمال کے پہنچو میں تمہارے وہاں کام نہیں آتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ اپنی پھپی صفیہ اپنے چچا بات تینوں کو یہ بات ہے اور خاندان والوں کو یہ بات تو اس لئے ہمیں بہت محتاج رہنا چاہیے اپنے عمال پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے اللہ ہی رحمت پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے حضرت ابو ترد رضی اللہ تعالیٰ رویت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بالعالعات سے بیان کیا کہ آخری نمائے میں رومیوں یعنی سائیوں کا دنیا میں سور ہو جائے گا حضرت عمر بالعالعات نے انہیں روکا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہی قائد کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عمر بولے تب تو درست ہے صحیح مسلمی حدیث ہے حضرت ابو شعالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسکیا کہ ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں کیا ان کے برطنوں میں کھا لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوسرے برطن میں اثر ہوں تو ان میں کھو ورنہ انہیں دھو کر ان میں کھا لیا کرو یہی مشرقین کیلئے معاملہ ہوا جامع ترمیزی حدیث ہے آج کی آخری حدیث حضرت قیسہ بن حیلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرانیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرانیوں کا کھانا کھانے سے تیرے دل میں شکو اور شبہات پیدا نہ ہونے چاہیے جامع ترمیزی حدیث پاک ہے مطلب اگر وہ آپ کو حلال کہہ کے گوش پیش کر رہے ہیں اور وہ گوش بھی حلال ہے اسلام میں تو آپ کو بینہ شک شبہ کے کھا لینا ہے ان کی زبیہ آپ کے لئے حلال ہے ان کے گھر کا کھانا حلال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت میں بھی جاتے تھے اور اس حدیث سے عیسائیوں کو کھانا بھی کسی طرح سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں ان کے ہوتلوں ان کے ہاں سے کوئی کھانا ہے اگر وہ آپ کے مذہب میں حرام نہیں ہے چیز تو بالکل آپ کو کھانے ہی جا رہا تھے ان کے برطنوں میں بھی ان کے کھانے کو لیے ان کے برطنوں میں بھی جا رہا تھے